اسلام آباد کی بینک ڈکیتیوں میں سرکاری اسلحہ استعمال ہونے کا انکشاف پولس کا اسلحہ غیر متعلقہ شخص کو کیسے دیا گیا کس نے دیا اور کیوں دیا سوالات سامنے آگئے نامعلوم باوردی شخص نے ایس پی یو ہیڈکوارٹر سے سب مشین گن نکلوائی نامعلوم شخص نے اپنا نام دلاور بتایا خود کو ایس پی یو کا اہلکار ظاہر کیا کسی اور پولس اہلکار کا بیلٹ نمبر اپنا ظاہر کیا ملزم کون تھا کہاں سے آیا تھا کیا ازائن تھے کس وجہ سے پولس اہلکاروں کو دھوکہ دیا گیا واقعے کا مقدمہ درج مزید تحقیقات جاری وفاقی دارالحکومت پہ اس ہفتے بینک ڈکیتی کی دو وارداتیں ہوئیں جبکہ دو بینک وینز بھی لوٹ لی گئیں چاروں وارداتوں کے دوران ایک شہری جانبہق تین گارڈز اور پانچ شہری زخمی ہوئے تھے وزیراعظم شہباز شریف امریکی کانگریس کو آگاہ کرے کہ فروری دوہزار چوبیس کے عام انتخابات پر کانگریس ارکین کے خیالات درست نہیں پی ٹی آئے کی کوشش نہیں ہے کہ وہ اس انتخابی مشک کو بدنام کرے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے انتخابات کو آزادانہ اور منصفانہ تسلیم کیا گیا امریکی کانگریس کے باسٹ ارکین کی پاکستان کی داخلی صورتحال میں مداخلت سے مطالق صدر بائیڈن کو خط کے جواب میں پاکستان کے ایک سو ساٹ ارکین پارلیمنٹ نے وزیراعظم شہباز شریف کو خط لکھ دیا خط میں لکھا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئے نے ڈیجیٹل دہشت گردی سے ریاست کو دھمکانے کے لیے سوشل میڈیا کو استعمال کیا بانی پی ٹی آئے کی منفی مہم میں امریکہ برطانیہ میں مقیم منحرف اناثر کردار ادا کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئے بدنوانے کے ثابت شدہ الزامات میں قید کاٹ رہے ہیں کانگریس ارکین کا زیر سمات مقدمات پر تبصرہ عدالتی عمل متاثر کرنے کے مترادف ہے امریکی ارکین کانگریس نے ڈانلل لو کی گواہی کو بھی نظر انداز کیا بانی پی ٹی آئے نے ریاستی اداروں کے خلاف سیاسی تشدود مجرمانہ دھمکیاں متاثر کرائیں نو مائی دو ہزار تئیس کو بڑے پیمانے پر ہنگام آرائی اور توڑ پورٹ کی حجوم کو پارلیمنٹ سرکاری ٹیلیویجن کی امارت ریڈیو پاکستان پر حملے کے لیے اکسایا بانی پی ٹی آئے کے وزارت عظمہ سے برطرفی میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں اس سے متعلق الزامات درست نہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھو ملے کی پریس بریفنگ کہا کہ بانی پی ٹی آئے کے خلاف قانونی کاروائی پاکستانی عدالتوں کا معاملہ ہے پاکستان میں چینی شہریوں پر دہشتگرد حملوں سے متعلق چینی سفیر کا بیان سفارتی روایات کی اکاسی نہیں کرتا ترجمان دفتر خارجہ نے چینی سفیر کے بیان کو حیران کن قرار دے دیا کہا چینی حکومت کی تشویش سے آگاہ ہیں ان کے تحفظ کے لئے پرازم ہے ایسی او کے دوران بھی وزیراعظم شباز شریف نے چینی وزیراعظم کو بھی چینی شہریوں کے تحفظ کی یقین دہانی کرائی ترجمان دفتر خارجہ نے کاردم ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کو مسترد کر دیا افغان حکومت سے کاردم ٹی ٹی پی سمیت تمام دہشتگردوں کے خلاف قاروائی کا مطالبہ برطانیہ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی خلاف احتجات سے مطالب سوال پر کہا دفتر خارجہ معاملے پر تحقیقات کر رہا ہے احتجات شائستگی کے دائرے میں ہونا چاہیے وزیر آزم شہباز شریف اور قطر کے وزیر آزم شیخ محمد بن عبد الرحمن السانی کی ملاقات دو طرفہ تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری، تاونائی اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال وزیر آزم شہباز شریف نے پاکستان کی اقتصادی ترقی میں قطر کے تعاون کو سراہا قطر میں موجود پاکستانیوں کی میزبانی کرنے پر شکریہ ادا کیا وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ قطر میں موجود پاکستانی دونوں ممالک کی ترقی میں پل کا کردار ادا کر رہے ہیں فیصلہ کون جانگ کا وقت قریب ہے ایت دفعہ انشاءاللہ جو فیصلہ کون جانگ کے لیے ہم نکلیں گے تو اپنے گھروں میں ہم بتا کے نکلیں گے فیصلہ کون جانگ کا وقت آ گیا اب انقلاب کا وقت بہت جلد آئے گا اس بار کا فنبان کر نکلیں گے وزیر آلہ خیبر پختونکوہ علی امین گنڈاپور کا اعلان پشاور میں تقریب سے خطاب میں کہا سمجھ آ گئی ہے کہ اس ملک میں حق شرافت عزت اور قانون کے مطابق نہیں ملتا کوشش ہے قانون کے خلاف نہ جائیں لیکن مجبور کیا جا رہا ہے علی امین گنڈاپور کا صوبے میں طلبہ یونین بحال کرنے کا بھی اعلان کہا ملک کی پہچان نہ دیگا پنجاب حکومت اور کسانوں میں لڑائی کرانے کے ساوش ناکام بنا دی گئی اب مقالفین بھی کہتے ہیں کہ پنجاب میں روز نئے منصوبے آ رہے ہیں اور ہمارا وزیرالہ حملہ کرو جلا دو مار دو کے علاوہ کچھ نہیں کرتا مسلمی نون کا پلڑا کل بھی بھاری تھا آج بھی بھاری اور کل بھی بھاری رہے گا وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا چیخ پورا میں کسانوں سے خطاب کہا کہ کسانوں میں ایک ہزار سپر سیڈر مشینیں تقسیم کر رہے ہیں تیرہ لاکھ کی سپر سیڈر مشین کے آٹھ لاکھ روپے حکومت اور پانچ لاکھ روپے کسان ادا کرے گا گرین پنجاب کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا مریم نواز نے انٹریکٹر بھی چلایا اور مشینوں کا معینہ بھی کیا اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس گل حسن اور انزیب نے جج ابو الحسنات پر اپنا غصہ ناقابل جواز قرار دے دیا کہا جج سامنے نہیں تھے انہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا ہم جو فیصلے میں نہیں لکھ سکتے وہ ہم عدالت میں کہہ بھی نہیں سکتے آزم سواتھی کے جسمانی ریمانڈ کا حکم کل ادم قرار جسٹس گل حسن اور انزیب نے پروزیکیوشن سے سوال کیا کہ کیا آزم سواتھی کا مزید جسمانی ریمانڈ مانگنے کا ارادہ ہے پروزیکیوٹر جارنل نے جواب دیا کہ وہ اس بارے میں ابھی کوئی بیان نہیں دے سکتے آزم سواتھی تمام مقدمات میں گرفتار ہیں اور سب میں جسمانی ریمانڈ ہو چکا حفاظتی زمانت کے اس میں سلامباد ہائی کورٹ کا آزم سواتھی کو کل پیش کرنے کا حکم راولپنڈی کے تحصیل کا ہوتا میں چٹان میں پھسنے والے بارہ سال کے بچوں کو نکال لیا گیا بچے نے بتایا کہ وہ کل دن میں بکریاں چراتے ہوئے چٹان میں پھس گیا تھا ریس کی حکام کا کہنا تھا کہ روڈ کافی دور تھا جس کے باعث بچوں کو نکالنے میں وقت لگا آلات اٹھائے کئی کلومیٹر پہاڑوں پر چل کر بچے تک پہنچے چمن میں رات دس بجے سے آٹھ سو فٹ گہرے بورڈ میں گرنے والے تین سالہ بچے کو نکالنے کے لیے ریس کیو آپریشن جاری بچے کو نکالنے کے لیے پی ڈی ایم اے کی ٹیم بھی پہنچ گئی زیرے تعمیر گھر کے چوکی دار کا تین سالہ بچہ گزشتہ رات آٹھ بجے ٹیوب ویل کے بورڈ میں گرا تھا لیوی سٹین نے مقامی افراد کے ساتھ مل کر روایتی طریقے سے بچے کو نکالنے کی کوشش کی تھی جو کامیاب نہیں ہو سکی سیکیورٹی فورسز کا بنو کے علاقے بقا خیل میں آپریشن آٹھ خوارج ہلاک ساتھ زخمی ہو گئے خائص پی آر کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں میجر آتف خلیل، نائک آزاد اللہ اور لانس نائک غزنفر عباس شہید ہو گئے شہید میجر آتف خلیل کا تعلق آزاد کشمیر، شہید نائک آزاد اللہ کا کرک اور شہید لانس نائک غزنفر عباس کا تعلق لئیہ سے تھا میجر آتف خلیل شہید نے آٹھ سال سے زائد عرصے تک دفاع وطن کا مقدس فریضہ سر انجام دیا میجر آتف خلیل شہید کے سوگواران میں والدین، بہن، بھائی، اہلیہ اور ایک بیٹی شامل ہے نائک آزاد اللہ شہید کے سوگواران میں اہلیہ دو بیٹے اور بیٹی شامل ہیں سردر آسف علی زرداری کا بنو میں خوارج کے خلاف لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے پاک فوج کے جوانوں کو خیراج عقیدر کہا پوری قوم فتنال خوارج کے خلاف اپنی فورسز کے ساتھ ہے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز دفاع وطن کی خاطر ہما وقت چوکس ہیں وفاقی وزیر داخلہ موسی نقفی نے کہا شہید جوانوں کی لازوال قربانی کو فراموش نہیں کیا جائے گا قوم دہشتگردی کے خلاف جنگ میں شہید سیکیورٹی فورسز کے افسران اور جوانوں کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے ریکھتی ہے پی آئی اے کی نچکاری کیلئے بولی آج ہوگی پی آئی اے کی خریداری کیلئے حکومت کی جانب سے شارٹ لسٹ کی گئی چھے کمپنیوں میں سے صرف ایک کمپنی نے بولی کی دستہ وزات اور ذرہ بیانہ جمع کروایا ائر لائن بزنس کا تجربہ رکھنے والی کسی غیر ملکی کمپنی نے خریداری میں دلچسپی نہیں ملک بھر میں آج انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ تاریخ میں فلحال مزید توسی نہ کرنے کا فیصلہ صدر پاکستان ٹیکس بار سوسییشن کا کہنا ہے ملک سے 99 فیصد گوشوارے جمع ہو چکے ہیں تشویش کی بات ہے کہ روحہ سال آدھے گوشوارے نل فائل ہوئے نل گوشوارے سسٹم کو دھوکا دینے ایکٹیف فائل رہنے اور اساسے شپانے کے لیے جمع کرائے جاتے ہیں وفاقی حکومت کی رائٹ سائزنگ پولیسی کے تحت وفاقی وزارتوں اور ڈیویجنوں نے اپنے مختلف محکموں میں گریڈ ایک سے بائیس تک کی 4816 پوسٹوں کو ختم اور 1954 پوسٹوں کو متروک قرار دے دیا جنگ اور دی نیوز میں شائع ہونے والی ایرانہ غلام قادر کی رپورٹ کے مطابق اب تک مجموعی طور پر 6770 پوسٹیں ختم کی گئیں وفاقی کابینہ کی ایک افائل شاری کے فیصلے پر عمل درامت سے متعلق وزارتوں اور ڈیویجنز نے اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کو آگاہ کر دیا چیف جسٹس پاکستان یہیہ آفریدی نے تنازیات کے حل کی متبادل کمیٹی کی تشکیلیں نوع کر دی سپریم کورٹ کے سینئر ترین جد جسٹس منثور علی شاہ اے ڈی آر کمیٹی کے چیرمن مقرر جسٹس آئیشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید کمیٹی کے عرقین ہوں گے نوٹفیکیشن جاری اسلام آباد ہائی کورٹ نے وکیل ایمان مزاری اور ان کے شوہر حادی علی کا جسمانی ریمان کالدم قرار دے دیا جڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس سمن رفت امتیاز نے جسمانی ریمانڈ کے خلاف درخواست کی سامات کی ایمان مزاری کے شوہر حادی علی کے خلاف آنی مکہ رکھنے کے کیس پہ آپ پارا پولس سے انسزادہ دہشتگردی عدالت سے رہداری ریمانڈ لے لیا بعد میں جڈیشل میجسٹریٹ سے حادی علی کے جڈیشل ریمانڈ کی صدا کی حدالت نے جڈیشل ریمانڈ کی استعدہ منظور کرتے ہوئے حادی علی کو جیل بھیج دیا حادی علی کی درخواست زمانت بھی دائر کل سامات کے لیے نوٹس جاری کئی علاقوں میں گرین لوگڈاؤن کے باوجود لہور آج صبح بھی آلودہ شہروں کی فیرس میں دوسرے نمبر پر رہا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لہور میں سماؤک کے باعث خصوصی بچوں اور مختلف امراض میں مختلع بچوں کو سکول آنے سے روک دیا تمام سکولز کو آن لائن کلاسز کے انتظامات کرنے کی ہدایت سماؤو رولز کی خلاف ورزی پر پنجاب بھر میں نو بھٹے مسمار اور چار انڈسٹریال یونٹس ویرا دیے گئے محکمہ تحفوز محول نے ایک سس ستر دھوان دیتی گاڑیوں کی انسپیکشن ساٹھ کے چالان جبکہ ایک لاکھ بیس ہزار روپے کے جرمانے کیے کارساز کراچی ٹرافک حادثہ کیس میں ملزمہ کو بری کر دیا گیا مقتولین کے اہل خانہ کی جانب سے اس صلح نامے کے بعد ملزمہ کو بری کیا گیا کارساز کے قریب حادثے میں ملزمہ کی گاڑی کی ٹکر سے باب بیٹی جانب حق ہو گئے مصافر تیارے کو سڑک کے راستے کراچی سے ہیدراباد منتقل کرنے کا ملکی تحریک کا پہلا آپریشن تیارے کی منتقلی کے دوران موٹر وے کو بلوک نہیں کیا جائے گا ناکارہ جہاز بوئنگ سیون تری سیون تربیتی مقاصد کے لیے استعمال ہوگا تیارے کی منتقلی کے لیے خصوصی ٹرک اور ٹرالی استعمال کی جا رہی ہے تیارے کو ہیدراباد میں سیول ایوییشن ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں رکھا جائے گا اس وقت اسرائیلی لابی دن رات محنت کر رہی ہے کہ ان کے پرندے کو جیل سے نکالا جائے وزیر اطلاع سنگ شرجیل میمن کی کراچی میں پریس کانفرنس کہا کہ اسرائیلی لابی اور گولڈ سمیت فیملی پاکستان کو کمزور کرنے میں مصروف ہے پی ٹی آئے ایم این اے نے آج مورننگ شو میں کہا کہ امریکہ میں اگر فلان جیت گیا تو بانی پی ٹی آئے آزاد ہو جائیں گے لوہر کے علاقے کیولی گراؤنڈ میں چند دن پہلے تیز رفتار کار کی ٹکڑ سے زخمی ہونے والے دو نوجوان بھائی اسپتال میں دم توڑ گئے دونوں بھائی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے شیخ اپورا سے لوہر آئے تھے کلس کے مطابق کار سوار خاتون کی شناخت کر لی گئی ہے جسے جلد گرفتار کر لیا جائے گا دیرہ اسماعیل خان میں کوہ سلمان کے جنگلات میں لگی آگ بھجانے کے لیے آپریشن دوسرے روز بھی جاری ملوچستان کی حدود میں آگ پر قابو پا لینے کے بعد اب پولنگ کا عمل جاری آگ لگنے سے چلغوزے اور زیتون کے جنگلات کو شدید نقصان پہنچا پشاور پارچنار مین شہرہ بیسویں روز بھی بند زلہ کرم میں شہروں کا مین روڈ کی بندش کے خلاف دھرنا اسپتال ذرائع کے مطابق علاج کی سہولت نہ ملنے پر ایک اور بچی مبینہ طور پر انتقال کر گئی بیس روز کے دوران علاج کی سہولت نہ ملنے پر مبینہ طور پر تیرہ امبات ہو چکی ہیں ملوچستان کی تقریب کے کٹا گیا میزیکل پروگرام اور آتش بازی وزیراعظم شہباز شریف کی دنیا بھر میں ہندو برادری کو دیوالی کی مبارک بات کہا دیوالی تاریخی پر روشنی اور امید کی مایوسی پر پتہ کے جشن کی اکاسی کرتا ہے دعا ہے روشنیوں کا یہ تہوار آمن اور خوشحالی لائے اور تمام مذاہب کے لوگوں میں اتحاد اور بھائی چارے کے مضبوط رشتوں کو پروان چڑھائے نائب صدر پیپلز پارٹی سیرٹر شہری رحمان نے کہا دیوالی کا تہوار روشنی اور محبت کا پیغام لاتا ہے یہ ہمارے مشترکہ اقدار اور ثقافت کی خوبصورتی کی اکاسی کرتا ہے ہندو کانسل کے پیٹرین انچیف رمیش کمار کی بھی دیوالی پر مبارک بات پاکستان میں مقیم ہندو برادری کل دیوالی منائے گی وفاقی وزیر داخلہ موسی نقوی کی سکھیاتریوں سے ملقا کہا کہ جیسے ہمارے لئے سعودی عرب ہے ایسے ہی آپ کے لئے پاکستان ہے سکھیاتریوں کو مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لئے ہر قسم کی سہولت دیں گے اسرائیل کے غزہ پر حملے جاری تازہ حملوں میں دس فلسطینی شہید شمالی غزہ کا محاصرہ ستائیس میں روز بھی جاری سینکڑوں فلسطینی شہید ہزاروں بے گھر فلسطینی خوراک پانی اور عدویات سے محروم اسرائیلی وحشیانہ بمباری کے بعد بیت اللہیا دیزاسٹر زون قرار دے دیا گیا مغربی کنارے میں نور شمس پناہ گزین کیم کے قریب ڈرون حملے میں بچے سمیت دو فلسطینی شہید ہو گئے اسرائیلی فوج نے تلکرم میں حماس کے اہم جنگجو کو شہید کر دیا لبنان میں اسرائیلی حملے میں آٹھ خواتین سمیت انیس افراج شہید حزباللہ کا شمالی اسرائیل پر چار راکٹ حملوں اور جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوجیوں پر حملے کا دعویٰ دوسری جانب غازہ جنگبندی مذاکرات کے لیے سی آئی اے ڈیریکٹر ویلیم برنز کا آج مصر کا دورہ متوقع ہے ایران ممکنہ طور پر پانچ نویمبر کو امریکی انتخابات سے قبل اسرائیلی حملے کا جواب دے گا امریکی میڈیا کا دعویٰ کہا کہ اسرائیلی جاہریت کے خلاف اسلامی جمہوریہ ایران کا ردعمل حتمی اور تقلیف دے ہے اسرائیل نے یقم اکتوبر کو ایرانی حملے کے جواب میں چھپیس اکتوبر کو ایران پر میزائل حملہ کیا تھا ٹرم کے حامیوں کو کچھرا قرار دینے پر بائیڈن کی وضاحت کام نہ آئی ڈانر ٹرم ویسکوانسن میں انتخابی ریلی کے لیے ائرپورٹ پر اترتے ہی کورے کے علامتی ٹرک میں سوار ہو گئے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا میرا کچھرا ٹرک کیسا لگا یہ کاملہ اور بائیڈن کے عزاز میں ہے امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا بائیڈن نے گزشتہ روز ایک بیان میں ٹرم کے حامیوں کو کچھرا قرار دیا تھا روس نے گوگل پر دو ڈسیلین روبیل یعنی دنیا کی مجموعی جی ڈی پی سے بھی زائد رقم کا جرمانہ آئیت کر دیا ادائیگی نہ کرنے پر جرمانے کی رقم میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہوگا روسی عدالت نے امریکی کمپنی گوگل پر یوٹیوب سے ریاستی اداروں اور حکومت کے حامی چینلز کے اکاؤنٹس ہٹانے پر جرمانہ آئیت کیا ہے فیصلی کی پابندی کی صورت میں ہی گوگل کو روس میں دوبارہ کاروبار کی اجازت ملے گی آئی ایم ایف کے تخمینے کے مطابق اس وقت عالمی جی ڈی پی ایک سو دس ٹریلین ڈالر کے قریب ہے تائیوان میں تیس سال کا طاقتور توفان کانگری مشرقی ساحلی علاقے سے ٹکرا گیا توفانی ہواوں کے ساتھ بارش نظام زندگی درہم برہم ہو گیا مل بھر میں عام تحتیل کاروباری ادارے اور سکولز بن تین سو پروازے منسوک تائیوانی وزارت دفاع نے امدادی کاروائیوں کے لیے چھتیس ہزار فوجیوں کو سٹینڈ بائی کر دیا بھارتی شہر ایوڈیا میں دیوالی کی تہوار پر دریا کنارے پچیس لاکھ سے زیادہ دیے جلانے کا ریکارڈ اس موقع پر آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا اسٹریلیا سے سیریز کی تیاریوں کے لیے پہلے مرحلے میں اسٹریلیا پہنچنے والے کھلاریوں کی ٹریننگ بابر آزم، شاہین آفریدی، ہارس روف سمیت ساتھ کھلاریوں نے بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس کی اسٹریلیا پہنچنے والے کھلاریوں کے دوسرے گروپ نے آج آرام کیا پاکستانی قومی سکارڈ کے تمام عرقین کل ٹریننگ کریں گے آئی بی اے کے زیر احتمام کراچی کے مقامی ہوتیل میں ایکسلنس ایوارڈز کی تقریب کا نقاط زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق کرنے والی شخصیات کو ایوارڈز سے نوازا گیا جیو نیوز کے پروگرام حسنا منع ہے کہ میز بان تابش آشمی بھی ایوارڈ حاصل کرنے والوں میں شامل تقریب سے خطاب میں تابش آشمی نے کہا ہے کہ ان کے پاس خوشی کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں یہ ایوارڈ والد کے نام جو مجھے اس ادارے سے پڑھانا چاہتے تھے دل کا رشتہ ایپ پاکستان کی چوتھی بڑی سوشل ایپ بن گئی جس نے انٹرنیشنل ایپس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ایپ نے بہت کام عرصے میں پاکستان کی بہترین رشتہ ایپ ہونے کا اعزاز حاصل کیا ہے کراٹی مجھاری ورلڈ کلچر فیسٹیول میں ہونے والے کونسٹ میں بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت ایوینٹ میں آج بچوں کے لیے تھیئٹر پلے علیہ اور ڈراغن پیش کیا جائے گا جیو جنگ کے اشتراک سے 38 روزہ فیسٹیول کی سرگرمیاں دو نیویمبر تک جاری رہیں گی سعودی دارہ حکومت ریاد میں پاکستانی کلچرل وی کے علاقائی ثقافت پر مبنی پریج اور نامور گلوکاروں کی پرفارمنس بڑی تعداد میں شہریوں پاکستانی صفیر اور سابق کپتان شیب ملک کی بھی شرکت اور ایسٹری ورمن کی دھنے یادگار چاہنے والے برے صغیر کے معروف موسیقار کی برسی نہیں بھولے